دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو باتیں بتانے والے ہیں انہیں سن کر تو آپ کو بالکل بھی یقین نہ آتا اگر یہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود نہ ہوتی ہم آپ کو جن باتوں کے بارے میں بتائیں گے وہ جان کر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اور جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے بہت سے لوگ جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور ان کے لیے یقین کرنا انتہائی ناممکن ہوتا ہے لیکن جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انہیں یقین آ ہی جاتا ہے کہ آخر یہ حقیقت پر مپنی ہے آج ایسی ہی کچھ حیران کردنے والی باتیں جو ہیں آپ کے لیے اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں آپ سبھی لوگوں کو اپنے چینل ییلو میں ویلکم کہتے ہیں دوستو اگر آپ آنے والے وقت میں بھی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے آج کی ویڈیو انتہائی محنت کے بعد بنائی گئی ہے تو آپ اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیتھنگ فوریسٹ یعنی کہ جنگل جو ہے وہ سانس لے رہا ہے دوستو یہ بات سن کر آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ آپ کے جنگل جو ہے وہ کس طرح سے سانس لے سکتا ہے دوستو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی اوپر تو کبھی نیچے جس طرح سے کوئی انسان کا دل دھرکتا ہے یا انسان سانس لیتا ہے اسی طرح یہ محسوس ہوتا ہے سائنس دانوں نے یہاں پر ریسرچ بھی کی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر زمین کبھی اوپر ہوتی ہے اور نیچے ہوتی ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے درکت جو ہیں وہ سانس لے رہے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت مناظر پی ہے اسے دیکھ کر تو انسان حیران بھی ہوتا ہے اور وہیں قدرت کے ان نظاروں کو دیکھ کر قدرت پر سبحان اللہ کہنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے دوستو یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ حیران بھی ہوتے ہیں آئیے اب آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتے ہیں دوستو یہ جملہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے تو دوستو اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ سگنل پر کھڑی ہے اور ایک آدمی جو ہے زیبرا کراسنگ سے روڈ کروز کرتا دکھائے دے رہا ہے جبکہ پیچھے سے ایک تیز رفتار میں بس آتی ہے اور اس سے بریک نہیں لگتی اور وہ آ کر گاڑی میں ٹکڑاتی ہے اور اتنی تیز سے آتی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آگے کی جانب آتی ہے اور آگے سے وہ نوجوان سرک پار کر رہا ہوتا ہے لیکن خوش قسمتی سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا وہ آرام سے سرک کروز کر جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے اگر کہا جائے کہ مائنر بچا ہے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور یہ سپیٹ کی وجہ سے ہے جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان کس طرح سے بچ گیا کیونکہ بس بہت تیز سپیٹ کے ساتھ آ رہی تھی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ایک بچی کے بارے میں جو واقعہ چائنہ میں پیش آیا کہ ایک چھوٹی سی بچی کھڑکی سے بالکنی میں گر گئی اور اس کو کس طرح سے بچا لیا گیا انیس سویوری 2018 کا یہ واقعہ ہے چائنہ میں پیش آیا جہاں پر ایک بچی ونڈو سے گر گئی اور اس کے بعد اسے کس طرح سے بچایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھٹی سے باہر نکلتا ہے اور پیچھے سے دوسرا آدمی اس کی ٹانگیں پکڑتا ہے اور وہ وہاں سے نیچے لٹک کر اس بچی کو پکڑتا ہے ورنہ وہ بچی جو ہے جان کی بازی ہار سکتی تھی آئیے اب آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں دوستو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت جا رہی ہے اور اچانک زمین کے اندر گر جاتی ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹس سے معلوم ہو جاتا ہے ایک عورت سائیڈ ووک کر رہی ہوتی ہے روڈ پر چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک زمین کے اندر چلی جاتی ہے یہ واقعہ 12 نمبر 2018 کو پیش آیا یعنی کہ جو گٹر تھا اس کے ڈھکن کے اندر وہ گر جاتی ہے وہ بہت زیادہ گہرا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ 9 فٹ وہ گہرا تھا جس میں یہ خاتون گرین تھی لیکن خوش قسمتی سے انہیں نکال لیا گیا انہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن کچھ نقصان ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں حسبتال منتقل کر دیا گیا آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جسے دیکھ کر تو انسان کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ہوا میں ارتی دکھائی تھی یہ آپ کو بتائیں کہاں پر انما ہوا تو یہ رشیہ کے جنگلات میں دیکھا گیا کہ جو ایک کتہ تھا وہ اپنے مالک کو کچھ دکھانا چاہ رہا تھا جیسے آپ نے کلپس میں دیکھا ہوتا ہے کہ وہ مالک کچھ کو بتانا چاہتا ہے اور مالک سمجھ جاتا ہے کہ آخر کوئی بات ہے جو یہ دکھانا چاہ رہا ہے وہ کتے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اسے جنگل میں لے کر جاتا ہے جنگل میں دیکھتا ہے کہ ایک خاتون ہے اور ان کی ایک بیٹی ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کی بیٹی ہوا میں پر رہی ہے جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو حیران دے جاتا ہے اور سوپر پاورز کی طرح کوئی منظر دکھا دیتا ہے جیسے ہی اس خاتون کو کوئی شک ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے اسے دیکھ رہا ہے تو اس کی بیٹی جو ہے ہوا سے فوری تو اپر زمین پر آتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر کہیں غائب ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ ویڈیو اس شکس نے بنا لی تھی اور ویڈیو انٹرنیٹ پر دیکھ کر لوگ حیران دے جاتے ہیں تو آپ بتائیے کیا یہ واقعی کوئی سوپر پاور تھی یا کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے یا ایڈٹ کی گئی ہے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا آئیے اب آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتاتے ہیں ایک شخص تھا جس کی چکن جو ہے وہ چوڑی ہو جائے کرتے تھے یعنی مرگیاں اس نے رکھی تھی اور کوئی چورا جاتا تھا اس نے سوچا کہ یہاں کیمرہ لگا لیں تو بہتر ہے اس نے کیمرہ لگایا اور پی وی سی ٹائپ وہاں پر لگا دیا اور اس کے بعد اس نے کیمرے میں جو مناظر دیکھے وہ خود حیران رہ گیا دوستو ایک سام تھا جو آتا تھا اور اس کی جو چکن ہے انہیں کھا جائے کرتا تھا اور وہ اتنا بڑا سام تھا کہ آپ ویڈیو میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں وہ انسان تو خود حیران رہ گیا لیکن یہ ویڈیو اس نے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی آئیے اب آپ کو ٹیلی پومٹی مینگ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ شخص جو ہے یہ گاڑی چلا رہا ہے اور روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آج جا رہے ہیں روڈ میں دیکھا جائے تو گاڑیاں بہت تیز کے ساتھ آ رہی ہیں لیکن آپ ایک دم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور جو ہے ٹرک کا وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے یا نشے میں ہے لیکن ایسا پلکل نہیں ہے کیونکہ ایک دم اسے سڑک پر کوئی نوجوان دکھائے دیتا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے ٹرک کو دوسری سمتھ میں کرتا ہے اور وہ نوجوان کہاں سے آیا لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر ابھی تو پہلے یہاں پر کچھ نہیں تھا ایک دم سے یہ کہاں سے رونما ہوا ہے اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹڈ ہے لیکن جب اس پر دیکھا گیا ویریفائی کیا گیا تو یہ بلکل بھی ایڈیٹڈ نہیں دکھا دیتی ایکسپرڈ اس چیز کا دعویٰ کرتے دکھا دیتے ہیں آئیے اب آپ کو مین کروس ٹرین کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ٹرین کی زد میں آ کر بہت زیادہ زخمی ہوتے ہیں جب وہ پھاٹک سے راستہ یا روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں یہ اسٹریلیو میں واقعہ پیش آیا کہ جب ایک نوجوان جو ہے روڈ کراس کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ روڈ کراس کرتے ہوئے کس طرح سے وہ بچ جاتا ہے ٹرین بہت سپیڈ پر آتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انسان تو بس گیا لیکن وہ بچ جاتا ہے آپ سلو موز میں بھی اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی دیکھ کر یہی کہیں گے جانورہ پر رکھے انہوں کون چکھے یعنی اس کی زندگی لمبی تھی اور اللہ نے اسے بچا لیا اب آئیے آپ کو ریکلیس ڈرائیونگ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس میں دیکھیں کہ ایک نوجوزوان ہے وہ جا رہا ہے سڑک پر کوئی موٹر وے دکھائے دیتی ہے بہت تیز پیٹ میں گاڑیاں اور ٹرک آ رہے ہیں لیکن اسے یاد آتا ہے کہ اس نے دوسری طرف جانا تھا وہ درمیان میں بریک لگا لیتا ہے جس کی وجہ سے پیچھے آنے والا ٹرک جو ہے وہ بے کابو ہو جاتا ہے اور اُلٹ بازی کھا کر وہ سڑک پر گر جاتا ہے جبکہ پیچھے سے ایک اور ٹرک جو ہے وہ بھی آتا ہے اور وہ بھی ہاتھ سے کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس گاڑی والے کے ایک گلری کی وجہ سے دو ٹرک جو ہیں وہ ہاتھ سے کا شکار ہوتے ہیں دوستو اب آپ کو کوئیس شپ کریش وینس ٹاک کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی زیادہ وائرل ہوتی دکھائے دیتی ہے کہ ایک جہاز وہ کس طرح سے بوٹ کو آکے ٹکرا جاتا ہے اور ریویر بوٹ سے کس طرح سے ٹکراتا ہے اور لوگ کس طرح سے حیران ہو رہ جاتے ہیں دوستو یہ 2019 کا واقعہ ہے جون میں جو پیش آیا اٹلی میں جہاں صبح ساڑھے آٹھ بچے یہ بے کابو جو ایک شپ تھی وہ آتی ہے اور یہاں اس طرح سے بندرگاہ پر ٹھکراتی ہے وہاں پر کتنی بھی لوگ یا آبادی موجود ہوتی ہیں وہ اس کی ذات میں آتے ہیں اور پانچ لوگ شدید زخمی ہو جاتے ہیں جنہیں حضرتال منتقل کر دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی حیران کر دینے والی کلپ تھی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں جو کلپس آپ کو دکھائے گئی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل ییلو سبسکرائب کر لیجئے بہت چل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ